اسلام علیکم ناظرین شو بیس کلک چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل مہر پوش کی اپیسوڈ 5 کی پرومو نشر کر دی گئی ہے جس میں آپ دیکھیں گے نعیم سے طلاق ملنے کے بعد مہرو گھر واپس آ جاتی ہے اور اپنی والدہ کو ساری سچائی بتاتی ہے یہ سن کر مہرو کے گھر والے حیران رہ جاتے ہیں مہرو اپنی والدہ کے گلے لکے خوب روتی ہے جب شاہ جہاں مہرو کے گھر آتا ہے تو مہرو کی والدہ شاہ جہاں سے کہتی ہیں شاہ جہاں شادی میں کون لڑکے آئے تھے انہوں نے بہت نامناسب باتیں کی ہے مہرو کے بارے میں نعیم نے وہ ساری باتیں سننی اتنا بدزن ہوا وہ میری بچی سے کہ اس نے اسے طلاق دے دی مہرو کی بہن آیت اپنی والدہ کو طلاق والی بات بتانے سے روکتی ہے لیکن یہ بات ان کے مو سے نکل جاتی ہے شاہ جہاں یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے اور حیرت کے مارے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسی نے وہ باتیں کی تھی جس کی سزا مہرو کو بھکتنا پڑی دوسری طرف نعیم کی والدہ نعیم سے کہتی ہیں تمہیں مہرو کو طلاق نہیں دینی چاہیے تھی اس پر نعیم چلاتے ہوئے اپنی والدہ سے کہتا ہے کیا چاہتی تھی آپ کیا چاہتی تھی کہ میں اس بدنامی کے دا کو اپنے ماتے پر سجا کے جی لیتا اپنے کانوں سے سن کے آیا تھا اس کے عاشقوں کے قصے اس پر نعیم کی والدہ چلاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اب رہ سکو گی اس بوجھ کے ساتھ جانتے ہیں اس کے باپ پر کیا گزر رہی ہے ادھر مہرو کے والد شاہ جہاں سے کہتے ہیں میری بچیاں بہت سیدھی سادھی سی ہیں خاص طور پر مہرو وہ ٹوٹ جائے گی یہ سن کر شاہ جہاں دکھی ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر پچتا بھی رہا ہے کہ اس کی غلطی کی سزا مہرو کو بکنا پڑی مہرو بہت دکھی ہوتی ہے اور روتی ہوئی اپنی والدہ سے کہتی ہے میں دنیا والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلاؤں گی امی مہرو کی والدہ چپ رہتی ہیں ادھر نعیم کی والدہ وہ گھر چھوڑ کر جانے لگتی ہیں نعیم اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا امی کے گھر چھوڑنے کی نوبت آ جائے نعیم کی والدہ روتے ہوئے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ مہرو کی حالت دیکھ کر آیت کو نعیم پر بہت غصہ آتا ہے وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے میں ابھی جاؤں گی اور اس کا دماغ درست کر کے آؤں گی یہ سن کر مہرو کی والدہ غصے سے آیت سے کہتی ہے جاؤ اور جاتے جاتے اپنے باپ کا گلہ بھی گھونٹی جاؤ تم آگے آپ دیکھیں گے کہ مہرو کے والد شاہ جہاں کے ساتھ نعیم کے گھر جاتے ہیں شاہ جہاں نعیم سے کہتا ہے مہرو جی ایسی لڑکی نہیں ہیں آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اس پر نعیم غصے سے چلا کر کہتا ہے تم کیوں اس کی اتنی طرف داری کر رہے ہو چکر کیا ہے شادی میں بھی میں دیکھ رہا تھا بھاگ بھاگ کے کام کر رہے تھے تم تمہارا بھی تو چکر نہیں چل رہا اس سے یہ سنکر شاہ جہاں غصے سے آگ بگولہ ہو جاتا ہے اور وہ نعیم کو مارنے لگتا ہے مہرو کے والد شاہ جہاں کو روک لیتے ہیں اس کے بعد وہ گھر واپس آ جاتے ہیں شاہ جہاں مہرو کے والد کو آ کر بتاتا ہے وہ حلے کے سب ہی لڑکے یقین جانے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں ایسا کرنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو کسی پر شک ہے کیا مہرو کے والد حیرت سے شاہ جہاں کو دیکھتے ہیں اور مصبت میں سر ہلاتے ہیں شاہ جہاں اندر ہی اندر بہت پچتا رہا ہے اور اس کے ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ وہ مہرو اور اس کے گھر والوں کو سچ کیسے بتائے کیا مہرو کے والد کا شک شاہ جہاں پر جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ